اس طرح ہی ہے جیسے بلی کہتے ہیں ریتی چاٹ رہی تھی تو چاٹتے چاٹتی زبان چاٹ گئی اپنی اگر اپنا ہی خون چاٹ رہی تھی تو ایک شرابی جو طاقت حاصل کرتا ہے وہ اپنے بدن میں موجود طاقت جسم سے ہی حاصل کرتا ہے دودھ ایک ایسی غضہ ہے جو مکمل ہے دودھ کے دوران نہ پانی کی ضرورت نہ روٹی کی ضرورت نہ کسی پھل کی ضرورت کیونکہ بچہ خدا تعالی نے ثابت کر دیا ہے دو سال تک مسلسل صرف دودھ پر پلتا ہے اس کے بال بھی بڑھتے ہیں اس کی آنکھیں بھی بڑھتے ہیں اس کا خون بڑھتے ہیں اس کے جسم کے اوزلات بڑھتے ہیں ہڈیاں بڑھتے ہیں ناکھن بڑھتے ہیں کونسی چیز ہے جس کی کمی آئی ہے اس میں جو بچہ ماں کے دودھ پر پلتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کھاتا اس کی صحت میں کبھی کمزوری دیکھی آپ تو یہ پیغام ہے پیغام یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی شریعت کامل ہے ایسی کامل شریعت ہے کہ اس کے بعد کسی اور شریعت کی طرف مو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر پانی کی طاقت بھی ہے اس کے اندر جسم کے خوراک کی توانائی کی طاقت بھی موجود ہے تمہاری ساری نشف و نما کے لیے یہی دین کافی ہے تو ہم جو مانے کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ان معنوں میں اور بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں جو لغو تماشے دھوننا چاہتے ہیں وہ یہی سمجھیں گے کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے یہی پیش کیا اور پھر بڑھیا چلی گی اس میں کیا فیدہ ہوا اس کے برقے سے ایک اور سوال جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مادی دور پر نہیں گئے تھے روحانی دور پر ان کی تھی کشف تھا اس کے برقے سے ایک اور موجودہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو چاند کو انہوں نے ہاتھ سے یہ بلکل دوست ہے تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ قانون خدا بلکل درم نہیں ہوا درم برم نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے یہ طاقت ایک نبی کی انگلی میری بات سننے آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ نظر آپ نے اٹھائی اختلفت سات ونشق القمر یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امولی اٹھائی اور امولی کی طاقت سے چاند پٹا ہے جو قرآن نے کہا ہے اس تک رہیں مولوی کے بعد صرف بھلا دیں توڑی دیر کے لیے جو قرآن نے کہا ہے ابھی اس کی حد تک رہتے ہیں ابھی مولوی کی کہانیوں کو چھوڑ دیں ایک طرف قرآن کریم فرماتا ہے اختربت سات ونشق القمر کہ قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تب آپ نے چاند کی طرف اولی اٹھائی ہے نہ کہ انگلی اٹھانے کے بعد وہ چاند پٹا ہے سابری حوایت سے یہی بات بیان کر رہی ہے آپ کو تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ چاند پٹا ہے جب خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے یہ علم پا کر آپ نے انگلی اٹھائی اور واقعاً لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا سمجھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً چاند دو ٹکڑے جسمانی طور پر ہوا تھا یا ایک کشف تھا یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دیا تھا اور کشف نہیں تھا بلکہ کوئی اور طریق تھا کہ چاند دو ٹکڑے دکھائی دیا ہو مگر واقعاً دو ٹکڑے نہ ہوا ہو یہ تین امکانات ہیں ٹھیک ہے ان تینوں امکانات میں سے میرے نزدیک جو آخری بات میں نے کی ہے وہی واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے سائنس دان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند چودہ سو سال پہ رہے تو کیا جب سے زمین اور کائنات بنی ہے کبھی بھی بیچ میں سے پھٹ کر الگ نہیں ہوا اور اگر ایسا ہوتا تو قیامت پہلی آ چکی ہوتی سوفی صد اہل علم کی گواہی یہ ہے اور قرآن سچا ہے اس لیے وہ تعبیر قرآن کی کرنی پڑے گی جس سے اہل علم کو مجبور کریں کہ قرآن کی گواہی کو مانیں اور کائنات میں رکھنا نہ مانیں اس کے باوجود ثابت کیا جا سکتا اس پہلو سے جو میں نے تحقیق کی ہے اس کی روز سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک تو حضرت مسلم علیہ السلام کی تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب نے لازمًا دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہوتا تو اسی وقت قرآن کو چھوڑ کر اس کو کہہ دیتے کہ یہ دیکھو جھوٹ بولا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا اور اپنے اپنے اپنی تاریخ میں اس بات کو منذبت کیا ہے پس چاند کے پھٹنے کو دیکھنا کسی ایک اکیلے عرب کے ساتھ ایک ملک عرب کے ساتھ وابستہ نہیں دوسرے ملکوں نے بھی اس کی تائید میں گواہی دی ہے اور دو یہ ملک ہیں جن کی گواہی ہے ایک عرب کی اور ایک ہندوستان کی ہندوستان کی ٹھیک ہے ان دو ملکوں سے ضرور تعلق ہے چاند کا اور باقی جگہ دنیا میں کہیں گواہی نہیں ملتی جو اہل علم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چاند نے اگر پھٹنا تھا تو کیا صرف عرب کو دکھائی دیا صرف ہندوستان کو دکھائی دیا باقی ساری دنیا کو کیوں دکھائی نہیں دیا کیوں لوگوں نے ریکارڈ نے کیا یہ واقعہ اور سائنس کی روح سے ویسے بھی ناممکن ہے اب میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں انہی سائنس دانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے تحقیق کے دوران کہ ڈائنا سورس جو کسی بہت اس دنیا کے مالک تھے اور ساری سطح زمین پر چھائے ہوئے تھے ان کی موت ایک ایسے واقعہ سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے بیچوں بیچ شمال سے جنوب تک ایک بادل اٹھا ہے اور اس نے دور دل تک جب کو بھر دیا اور ایک لمبے عرصے تک اس بادل کے اثر کی وجہ سے جو خوراک کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا اور ڈائنا سورس بھوکے مر گئے ہیں اب جو بادل ابھی بھی آج کل کی جو نئی تحقیق ہے یہ میں مضامین پڑتا رہتا ہوں ابھی کچھ عصہ پہلے میں نے ایک رسالے میں مزون پڑا اور مہران رہ گئے دیکھ کر کہ انہوں نے وہ لکیر اور اس کے آثار باقیہ دریافت کر لیے ہیں کیونکہ چاند سے ایک بہت بڑا میٹیور گرا تھا جس میں ایریڈیم میٹل شامل تھی اور بعض مولیبڈینم وغیرہ بعض ایسی ریئر میٹل شامل تھی کہ جو ابھی تک اس لائن پر موجود ہیں اور اس علاقے کے پانی کا زمین تک اگر آپ تذہر کریں تو ان گرنے اس گرنے والے بہت عظیم آسمان کے ٹکڑے کا آج تک نشان موجود ہے اب جب چاند کی سطح پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے میٹیورز کی اگر ایک بڑا میٹیور وہاں گرے تو ہرگز بعید نہیں کہ خاک کا ایک ایسا طوفان اٹھے جو زمین سے دیکھنے والے کو یہ دکھائے کہ گویا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور اس واقعہ کو جو میں نے زمین کا واقعہ بیان کیا اس کو اگر چاند سے آپ دیکھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے مگر زمین دو ٹکڑے ہو کے جلدی نہیں ملی چاند سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم ہی بیٹھ جاتی ہے لمبارسہ نہیں لیتی آپ کے لوجک مطابق کے جو خدا ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ جو سائنس کے جو نظام ہے اس کے تابعہ ہے کہ ایسے بڑھتر ہے سائنس کا نظام اللہ کے تابعہ ہے اس لیے اللہ اپنے تابعہ نظام کو جس کو اس نے خود بنایا ہو اس کو جہرانا ترپہ تھوڑا نہیں کرتا تو یہی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آج سے کروڑ سال پہلے کسی ایسے کوئی تجربہ جیسے لوئی پاسٹر کا ایک سائنس کا ذکر آتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے لوئی پاسٹر تو خیر اور بات کرتا تھا مگر میری بات سن لیں آپ ارتقاقی بات کر رہے ہیں لوئی پاسٹر کا پڑھاے اس لیے cite سن لیں جاروین کی بات کر رہے ہیں شاید ہاں وہی بات کر رہے ہیں قرآن کریم خود ارتقاق کو ثابت کرتا ہے تو جھٹلا کہا رہا ہے قرآن کریم میرا مطلب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام پانچہ ہزار سال پہلے یا چھہ ہزار سال پہلے نہیں پیدا ہوئے اس سے پہلے انسان موجود تھے اور قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ آدم پہلا انسان تھا اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو ہرگز نہ پہلا انسان لکھا نہ انکار کیا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق موجود تھے بلکہ آدم وہ پہلا نبی ہے جس کی اطاعت بنی نو انسان پر فرض کی گئی تھی اور اس پہلو سے اس سے پہلے انسان موجود تو تھے مگر لا مذہب تھے تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں